چیز سیاست دان ملک ریاض کے آگے کمپرمائز ہو گئے یہ عظمہ ایسا ایسی چھوٹی گلی عام ساتھی چھوٹے گھر کی لڑکی یہ کیسے کھڑی دیں گی تکلیف خجلی اس بات کی انسانوں پر دوستو ایک بار مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آنسو دینے والا دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے یا پھر آنسو پہنچنے والا ارے بھائی آنسو دینے والا مزے لے چکا ہوتا ہے اور آنسو پہنچنے والا مزے لینے کے چکر میں ہوتا ہے اب عثمان بھائی ان کو آنسو دے گئے اور حسان نیازی صاحب پہنچنے کے لیے آگئے واللہ وعالم ان کا کیا مقصد ہے بہرحال مدے کی طرف آتے ہیں ملک ریاض کی بیٹی اور عثمان خان کا معاملہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی رائے ہو رہی ہے دیکھیں بی بی پہلی غلطی تو آپ کے شوہر کیا ہے عثمان کی کہ اپنی کگڑی دو نمبر نہ ہونا تو پڑھائے گھر میں انڈائی نہ دے اور دوسری غلطی یہ مدینہ کے ریاست کے حامی جو کہہ رہا ہے کہ مدینہ کی ریاست بننا چاہیے یہاں پہ انہیں میں دیکھ رہا ہوں کسیر تعداد میں اس وقت عثمان خان کو انصاف دلوانے چلے گئے ارے میرے بھائی مدینہ کی ریاست ہوتی نہ یہ تو انصاف کے مطابق بی بی کو ستر کوڑے لگنے تھے ہان جی جب ان کو انصاف چاہیے ہوتا ہے ان کے سر پہ دپٹہ آ جاتا ہے بھینس کی آنگ اس سے پہلے نہیں ہوتا اگر یہ دپٹہ پہلے ہوتا نا انصاف مانگنے سے پہلے تو یہ کانڈی نہ ہوتا آج ارے بھائی جان بھی یہ مسلم بھی یہ پیٹریوٹک پاکستانی حق اور انصاف کا فیصلہ کیا کر وہ اپنی رائے دیتے ہوئے ایک عورت غیر شادی شدہ شادی شدہ مرد کے ساتھ بغیر نکاح میں اس کے گھر کے اندر جا کے رہ رہی ہے ستر کوڑے لگتے ہیں اسلامی ریاست میں اسے کسی کا گھر برباد کر دیا گیرہ سال کا بچہ ان کا شادی شدہ زندگی ارے بھائی لوگ قتل کر دیتے ہیں ان معاملات میں یار دوبائی میں دو سال پہلے میں وہاں پہ تھا ایک لوکل عورت نے امریکن لڑکی کا قتل کر دیا تھا کہ اس کے شوہر کے ساتھ دال لوگ ہے انڈیا کے ایک منتری کی بیوی نے پروسٹیٹوٹ کو مار دیا تھا کہ شوہر کے ساتھ دال لوگ ہے اور تم اس کا بسا بسایا گھر برباد کر رہی ہو وہ تمہیں گھسیٹے بھی نہ آگے یار مرد غیرت کے نام پہ جان لے لے ٹھیک ہے غورت کی غیرت کوئی نہیں ہوتی گیا وہ کسان بھی نہ مارے ارے بھائی اس نے گالیاں دی بری زبان استعمال کی مارا چماتے ماریں اس کے اوبر کیس ہونا چاہیے فیار ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے دے یہ الگ بات ہے لیکن ٹھیکے دار کی بیوی ٹھیکے دار کی بیٹی ٹھیکے دار کی بیٹی ارے بھائی ملک ریاض اگر کرپٹ ہے تو اس کی کرپشن اپنی جگہ پہ یار اب گدھا آگے یہ بول دے کہ یہ دن ہے تو وہ گدھا ہے اپنی جگہ پہ لیکن یہ دن ہے یار یہ رات نہیں ہے میرے پاس تم ہو جیسے درامے جس ملک میں ٹرینڈ پہ چلتے ہو نا وہاں پہ پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ شادی شدہ مرد دوسری عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں ارے بی بی آپ کا جو بھی تعلق تھا میں لیکن ناک میں نوالے نہیں ڈالتے ہم گھاز نہیں کھاتے روٹی کھاتے ہیں کسی کے گھر میں آپ جا کے رہ رہی ہو وہاں پہ اس کے گھر میں اس کے پیسوں سے ایک امیر ترین آدمی کے ساتھ آپ کہہ رہی ہو میرے سے شادی کرے گا اس کے گھر بھی دونوں بہنوں جا کے بوریا پس طرح لگا دیا آپ نے تو کیا کرتے تھے وہاں لڈوں کھیلتے تھے کیا مزاک کر رہے ہو ہمارے ساتھ جھکار لگایا ہوئے تم لوگوں نے کہ ہم اچھے عوام ہے لگائی جاؤ جس طرح لگائی جاؤ انصاف چاہیے انصاف چاہیے ہو جائے نا انصاف نا پھر ستر ستر کونوں کے لیے تیار ہو جاؤ اس کو تو سنگسار ہونا چاہیے جس میں یہ کہاں نہیں کیا ہے مدینہ کی ریاست کے حامیوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست میں تو انصاف بر اس طرح ہونا چاہیے اور آخر میں اس قوم کی بیٹیوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جگمکاتی دنیا یہ فلم سٹار یہ موڈلنگ بڑے دھندلی سی چمک ہوتی ہے ان کی زندگی ان کی ایسے ہی چلتی ہے کہ کسی نے کسی کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی عزت ایک دن ہاتھ سے چلی جاتی ہے اپنے ماں باپ کی عزت کا ہمیشہ خیار رکھو اور اپنے ذہن و گمان میں کبھی خواب میں بھی یہ چیز نہ آنے دو کہ آپ اس فیلڈ کا کبھی حصہ بنیں گی یہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے کہ چند ایک لائک کی خاطر ٹک ٹوک پہ اپنے کپڑے تک اتارنے کو جو تیار ہو جاتی ہے نا انجام ان کا بڑا برا ہوتا ہے تینکیو ویری مچ فور واشنگ اور بھی لائک دی ویڈیو